شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو زب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ مال والے ہی نیچے ہوں گے مگر جس شخص نے اپنے مال کو اس طرح اس طرح اور اس طرح کیا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور حلال طریقے سے کمایا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو کچھ باقی ہے وہ مسئبت اور آزمائش ہے اور تم میں سے کسی شخص کے عمل کی مثال اس برتن کی طرح ہے کہ جب اس کے اوپر والا حصہ پاک صاف ہو تو اس کا نچلا حصہ بھی پاک صاف ہوتا ہے اور جب اس کا بالائی حصہ گندہ ہو جائے تو اس کا نچلا حصہ بھی گندہ ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے